موسیقی اس ویڈیو میں ایک ہاتھی دریا سے پانی پینے آتا ہے اکیلے ہاتھی کو دیکھ کر طاقت اور وقت شیر اس پر حملہ کر دیتا ہے ہاتھی شیر سے بچ کر باگنے کی پوریش کرتا ہے لیکن شیر ہاتھی کی کمر میں اپنے دانت گاڑ کر زمین پر گرا دیتا ہے جیسے ہی ہاتھی زمین پر گرتا ہے شیر نہیں اور شیر ہاتھی کو زخمی کر کے اپنا شکار بنا لیتے ہیں اس ویڈیو میں بی بی الیفنٹ جھنٹ سے الگ ہو کر اکیلہ رہ جاتا ہے اکیلے بی بی الیفنٹ کو دیکھ کر شیر اس پر حملہ کر دیتا ہے شیر بی بی الیفنٹ کی کمر پر چڑھ کر اس کی گردن میں دانت کاٹ دیتا ہے ببر شیر بی بی الیفنٹ کو زمین پر گرانے کی کوشش کرتا ہے بی بی الیفنٹ ایک بار زمین پر گرتے گرتے دوبارہ اٹھ کر باگنے شروع کر دیتا ہے آہر شدید سے محکن گر جاتا ہے اور شیروں کا شکار بن جاتا ہے اس ویڈیو میں شیرنی ایک ینگ الیفنٹ کو زفنی دیکھ کر حملہ کر دیتی ہے ینگ الیفنٹ کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ شیرنی کے حملے سے بچ کر باگ نہیں پاتا شیرنی مقاپاتے ہی ایک ہی بار حملہ کر کے ینگ الیفنٹ کو زمین پر گرا کر اس کا گلت بوجھ لیتی ہے اور اسے اپنا شکار بنا لیتی ہے اس ویڈیو میں ہاتھی اپنے جنڈ سے الگ ہو جاتا ہے کئی دونوں سے بھوکے شیر ہاتھی کو پیر کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں ہاتھی شیروں سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تمام شیر مل کر ہاتھی کو شدید زخمی کر دیتے ہیں آخر ہاتھی تک کر گر جاتا ہے اور شیروں کا شکار ہو جاتا ہے اس ویڈیو میں پانچ سال کا ینگ الیفنٹ جنڈ سے الگ ہو کر راستہ بھول جاتا ہے بدقسمتی سے دو شیرنیاں ینگ ہاتھی کو گیر کر اس پر حملہ کر دیتی ہیں فائیو ٹن بزنی ینگ ہاتھی زخمی ہو کر زمین پر گر جاتا ہے ہاتھی خود کو شیروں سے چھڑانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن جنڈ کے تمام شیر اس پر ٹوپ پڑتے ہیں اور زندہ ہاتھی کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اس ویڈیو میں پانچ سال چھے شیرنیاں ایک ینگ الیفنٹ کو گیر کر اس پر حملہ کر دیتی ہیں الیفنٹ ان سے مقابلہ کرتا ہے اور شیرنیاں کو بگانے کے لیے ان پر حملہ کرتا ہے لیکن بار بار شیرنیاں کا حملہ الیفنٹ کو تکا دیتا ہے آخر شیرنیاں الیفنٹ کا غلط بوجھ کر مار دیتی ہیں اور اپنا اشکار گنا لیتی ہیں بیبی الیفنٹ جنڈ سے علاق ہو کر اکیلا رہ جاتا ہے تین دن اکیلا اور بوکا بیبی الیفنٹ شیروں کے علاقے میں داہل ہو جاتا ہے بیبی الیفنٹ کو اکیلا دیکھ کر دیکھ طاقتور میر الیفنٹ اس کی مدد کو آتا ہے لیکن بیبی الیفنٹ بہت زیادہ کمزور ہونے کے وجہ سے چال نہیں پاتا اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے آخر بدقسمتی سے شیروں کا شکار ہو جاتا ہے اس ویڈیو میں ینگ الیفنٹ جنڈ سے علاق ہو جاتا ہے رات کے اندیرے میں شیروں کا جنڈ اس پر حملہ کر کے شدید زخمی کر دیتا ہے ینگ الیفنٹ کسی طرح شیروں سے بچ کر باگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے اور سر میں شدید چوٹ لگنے کے وجہ سے اپنے جنڈ کو ڈونڈ نہیں پاتا اور دریار میں ڈوب کر مارا جاتا ہے اس ویڈیو میں شیروں کا پورا جنڈ ایک ہاتھی کو گئے کر اسے اپنا شکار بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہاتھی تمام شیروں سے مقابلہ کر کے انہیں بگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن پانچ شیر نیا اور دو ببر شیر ہاتھی پر حملہ کر کے اس زمین پر قرار لیتے ہیں اور غلط بوجھ کر مان دیتے ہیں سوٹی بتاک شیروں کا طرف جنیا اور دیتے ہیں سوٹی بتاک شیروں کا پار کی کوشش کرتے ہیں